موسیقی 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 اس وقت ہمارے ساتھ اس اپلیکیشن کے پروجیکٹ ہیڈ موجود ہیں علی اسمان قاسمی صاحب انہی سے جانتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن بنانے کا خیال کیسے آیا سلام علیکم، گوڈ مارنگ سر، کیسے ہیں آپ سلام علیکم جی، صبح خیر، کیسے ہیں آپ میں بھی ٹھیک، اللہ کا شکر سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ اپلیکیشن ہے کیا اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا یہ ایسا ہوا کہ ہماری ایک پروفیسر دوست تھے جو کولمبیا انیورسٹی میں تاریخ دان ہے انوپا ماراو وہ یہاں لاہور تو شریف رائی اور وہ کچھ کام کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ لاہور میں ایک تاریخی مقام تھا جات پات توڑک منڈل اس کو کہتے ہیں کہ ایک انٹی کاسٹ موومنٹ تھی برطانوی ہند میں اور وہاں پر ڈاکٹر امبیٹکر کو لیکچر کے لیے بلوایا گیا تھا تو اس امارت کی ان کو تلاش تھی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اس امارت کو ڈھولنے کے لیے نکلتے ہیں تو میں نے میرے پرانے دوست ہیں فیضان عباس نقوی ان کو فون کیا میں نے کہا کہ آپ کیونکہ لاہور کے کھوجی ہیں آپ کو لاہور کی انٹی اور پتھروں کا ایک ایک انٹ پتھر کا پتہ ہے تو ہمیں ذرا بتائیے رہنمائی فرمائے تو وہ ہمارے ساتھ چلے اور جب یہ سفر ہم نے شروع کیا پھر ہم نے اس امارت کو بھی تلاش کیا اس کے بعد ہم نے بہت سارے مختلف گردوارے اور مندر ایک ہی دن میں وہ جب ٹور کیا اور پیدل چلتے بھی ہم سب چیزیں ایکسپلور کر رہے تھے تو وہاں سے پھر یہ خیال آیا کہ لاہور کو ایکسپلور کرنے کے لیے جس طرح اس کو کہتے ہیں نا walking in the city walking as a category analytical conceptual category and also as a method of exploring the city کو سامنے رکھتے بھی اگر ہم شہر کو دیکھیں اور اس حوالے سے پھر ایک course ڈیولپ کیا تو یہ course میں نے اور کچھ اور دوستوں نے مل کر لمز انیورسٹی میں spring 2019 میں وہ course offer کیا اور اس میں تقریبا ہمارے پاس 30-35 students تھے اور students کو جو assignment دی گئی وہ اس app کے حوالے سے تھی اور ایک website کے حوالے سے تھی جس میں ہر student group کو چار students کا group تھا پانچ students کا کہ یہ ایک gate آپ کے حوالے ہے اس gate کے اندر جتنی بھی تاریخی مقامات ہیں ان کو آپ نے identify کرنا ہے ان کے حوالے سے جو تاریخی معلومات وہ آپ نے اکٹھی کرنا ہے اور ان کی جو precise location ہے وہ ہمیں پتہ ہو ان کے حوالے سے جو ایک مستند تاریخی معلومات وہ ہمارے پاس مویسر ہو تیزان عباس نقبی ہمارے ساتھ تھے ان کے ساتھ مل کر اس طرح یہ سارا دیٹا بیس اکٹھا ہوا اور اس کو پھر ایک تیکنیکل فارمات میں وہ ہمارے دوست تھے جو کمپیوٹر سننس دپارٹمنٹ میں تھے پروفیسر سلیمان شاہد انہوں نے اس کو سپرویز کیا so that's how it all came about کون سے ایسے ہسٹورینز تھے جو آپ کے ساتھ تھے کیونکہ جب ہسٹری کی بات آتی ہے تو بالکل exact facts کا ہونا تو کون سے ہسٹورینز نے آپ کی help کیس پوری آپ کو develop کرنے میں دیکھیں جی اس کا تو آپ کا جو نام ہے نا وہ ہے ہی لاہوری خوجی اچھا اس کی بھی جس کو کہتے ہیں نا وجہ تسمیہ وہ اس طرح سے ہے جن سے ابھی بات بھی آپ کریں گی فیضان نقوی تو فیضان نقوی کے جو استاد تھے انہوں نے ان کو نام دیا تھا کھوجی کا کہ یہ جو ہے اس میں اتنا ایک جذبہ ہے کہ کہیں کہیں خوج لگا لیتے ہیں خوج لگا لیتے ہیں تو سب سے بڑا جو ہمارے پر سپورٹ تھی وہ تو فیضان کی اچھا دو طرح کی ہے ایک یہ ہے کہ جو classical texts ہیں اگر کوئی لاہور کی تاریخ جاننا چاہتا ہے تو بیسکلی اس کو چاہیے کہ وہ تحقیقات چشتی کا مطالعہ کرے سید محمد عطیف کی کتاب کا مطالعہ کرے کنیہ الال کی تاریخ لاہور کا مطالعہ کرے اس میں بے تحاشا بے تحاشا معلوم آتا ہے حویلیوں کے بارے میں لیکن وہ انیس وی زدی کی لکھیوی کتابیں اس سے آپ کو لازمی طور پر یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ کون سے گردوارے یا دوشالہ جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے وہ اصل میں اس کی location کیا ہے کیا ہے وہ اجزسٹ بھی کرتا ہے نہیں کرتا وہاں پر اب اور تائم اتنی چینجز آتی ہیں ویدھر کی وجہ سے بہتران لوگ ہر بن گئے ہیں کنی تھانہ بن گیا کنی سکول بن گیا جتنی دفعہ لاہور اندرون شہر کا چکل لگایا سٹوڈنٹس نے بھی میں نے بھی ایپ ڈیولپرز نے بھی کہ اس کو ٹو بی شور کہ جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں اس کی location مارک ہو رہی یا نہیں ہو رہی کتنا ٹائم لگا اس اپلیکیشن کو ڈیولپ کرنے میں یہ تقریبا آپ سمجھ لیں کہ چار چھے مہینے آن ٹاپ آف ایک مطلب کورس ختم ہونے کے بعد بھی کم سے کم چار چھے مہینے آٹھ مہینے اس کے اوپر کام ہوا ہے کیونکہ ایک ایک location کو جا کر ڈبل چیک بلکہ چھائے تین دفعہ ہم نے چیک کیا کہ وہ صحیح طرح پن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے اس میں کون کون سی locations ہیں جہاں ہم جا سکتے ہیں جس کا virtual tour کر سکتے ہیں ہم ہمارا یہ ماننا ہے کہ لاہور شہر میں اگر آپ کسی سے پوچھے نا کبھی لاہور کی تاریخی مقامات کے بارے میں تو لوگوں کو زیادہ تر یا بادشای مسجد کا پتہ ہے یا مینارہ پاکستان کا یا شاید وزیر خان مسجد کا پتہ ہے تو ہماری یہ کوشش تھی کہ یہ تو جگہیں ہیں ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت کچھ ہے اس شہر میں اسی حویلیاں ہیں تاریخی مقامات ہیں جن کو explore کرنے کی ضرورت ہے اور جن کے بارے میں شاید جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی بھول چکے ہیں تو لوگوں کو وہ ریمائنڈ کروانا اور اس کو صرف ایک اٹھیک ہے کہ یہ تورسٹک پرپس کے لیے بھی استعمال ہوگی لیکن ہمارا مقصد سے بڑھ کر یہ ہے کہ لوگ اپنے ہی شہر سے آشنا ہوں آشنا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ یوٹس کو بتا چلے کہ ہماری کتنی رچ ہسٹری ہے کلچرل پلیسز کون کون سی ہیں کون کون سی تاریخی مقامات ہیں کس اپلیکیشن میں سیاہوں کے لیے کیا خاص بات ہے اس میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ایک اس کو ایک معنوس بنانا لوگوں کے لیے والد سٹی کو کہ والد سٹی صرف ایک کوئی ایک ایک اگزوٹک ایک کو موڈیفائیڈ سپیس نہیں ہے کہ اس میں آپ صرف فوڈ شیٹ میں جا کر کھانا کھا کر اور واپس آ جاتے ہیں وہاں پر لوگ بستے ہیں ان لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ضروری ہے ایپ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو ضرورت پڑے گی کہ آپ مقامی لوگوں سے بات چیت کریں یا رستہ جاننے کی کوشش کریں اور ہنگر پرشنٹ اس میں اس طرح سے ایک ایسی لانا مشکل ہے سر ہمارا پورا جو پاکستان ہے وہ تاریخی مقامات سے بھرا ہویا ہے ہماری ہسٹری جو ہے جو ہمارا کلچر ہے تاریخی مقامات ہر جگہ ہیں بہت رچ ہے تو صرف لاہور ہی کیوں کیا کوئی ایسے فیوچر پلانز ہیں کہ لاہور کے علاوہ پاکستان کے کسی اور شہر میں بھی آپ کو develop کریں گے اسلامباد کراچی فیصلہباد کرنا تو بلکل چاہیے کچھ کام جو ہے وہ لوگ کر بھی رہے ہیں کراچی میں خاص طور پر ایک بہت اچھا ایک واکنگ ٹور ہوتا ہے لیکن فیلوقت ہماری جو فوکس تھا وہ صرف لاہور پر اس لیے تھا کیونکہ اس کے حوالے سے جو معلومات چاہیے تھی جو کتابیں جو آرکائیوز چاہیے تھی وہ ہماری دسترس میں تھی جن کے بارے میں ہم زیادہ بہتر طور پر انفارمڈ ہے اس حوالے سے تو ہم بالکل یہ کرنا چاہیں گے باقی کچھ چیزیں کلابریشن میں ہیں جس میں ہم اور ڈیفرنٹ طرح کی میپنگ کرنے کا ارادہ ضرور رکھتے ہیں شہروں کی وہ چاہے نہ بھی ہو لیکن اور طرح کی میپنگ کا ہم ضرور ارادہ رکھتے ہیں تینکیو سو مچ سر پور یور ٹائنگ بہت شکریہ کا شکر ہے پیزان سب سے پہلے تو ہم اچھے یہ بتائیں کہ بطور ریسرچر کیا خدمات آپ نے اجام دی پہلا اس میں ان جگہوں کی لوکیشن کا چیک کرنا اور منیٹر کرنا دوسرے نمبر پہ اس کی ہسٹری نکالنا اور تیسے نمبر پہ اس کی فوٹوگرافی کس طرح سے یہ میک شور آپ نے کیا کہ جو ہسٹری آپ بتا رہے ہیں جو فیکٹس آپ بتا رہے ہیں وہ بالکل آثینٹیک ہوں اس میں یہ چونکہ ایک بڑا لمبا پروسس ہوتا ہے ہسٹری کو پہلے نکالنا پھر بنا کے اس کو آثینٹیک کرنے کے لیے اس کو چیک کرنا ویریفائی کرنا تو اس میں چونکہ ہمارے پاس بیسک جو سورسز چل رہے ہیں جو لاہور کے اوپر تین بنیادی کتاب بھی چل رہی ہیں جو تحقیقات چشتی ہے یا صحیح لطیف کی کتاب یا کنیہ لال کی کتاب ہے اس کے اندر جو باتیں اور جو ڈیٹیل بتائی گئی ہے اس کا تعلق آج سے تقریباً ڈیٹ دو سو سال پہلے سے ہے اب چونکہ دو سو سال کا عرصہ گزر گیا ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں اور سب سے جو بڑا تبدیلیاں آئی وہ پاکستان بننے کی وجہ سے آئی تو اس طرح ان جگوں کی جو ایک اصل شکل تھی یا جو کتابوں میں ہم پڑتے تھے وہ پلکل بدل گیا فیضان اب ہم چاہیں گے اب یہ اس کی پہلے گیٹ کی ڈیٹیل ہسٹری ہے اس کے بعد یہاں یہ لسٹ ویو دیا ہے اس میں لسٹ پہ آپ کلک کریں گے تو اس گیٹ کے اندر جو جو تاریخی مقامات اور یہ جگہ ہیں وہ آ جائیں گی جیسے کہ یہ گردوارہ ہے تو گردوارے کی ایک پکچر ہے اس میں اس کے بعد یہ ساری یہ ایسے اس کے نیچے دیٹیل اور نیچے کی پکچرز ہیں اس کے دیگر پکچرز بھی ہیں اس کو آپ آرام سے دیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے باہر سے اور یہ زوم بھی ہوتی ہیں پکچرز یہ زوم بھی ہوتی ہیں زبردست اس طریقے سے اس میں اس کے ارکیٹیکچر کی بھی کیا بات کی بھی ہے اس سفر ہسٹوریکل ایسفیکٹ کی بات کی گئی ہے اس اپلیکیشن اس میں زیادہ دیٹیل تو تاریخی لحاظ سے ہے کہ وہ بیلڈنگ کہاں واقع ہے اور کس نے بنائی تھی اور کتنی بڑی ہے اور اس کا مجودہ سکتے ہیں لیکن تاریخی جو ارکیٹیکچر ہے اس پہ تو چکے کتابوں میں زکر ہے کئی کتابوں میں اس پہ کام ہو چکے کہ اس پہ ارکیٹیکچر سٹائل پہ اس پہ بات کی گئی ہے تو اس کو ہم لوگ گوگل سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں جی گوگل سے کنیکٹ ہے بالکل اس میں جب آپ یہ اس پہ تو دس پلیس کریں گے تو آپ کو گوگل میپ کے ساتھ ایسی لینکت گوگل میپ نائیس اسی طرح یہ ہر جگہ کی اس کے اندر حویلیوں کی مندروں کی گردواروں کی اور اپ ڈیٹڈ پٹچرز ہیں آج کل یہ اسی حالت میں بہا موجود ہیں اسی پچھلے ایک سال کے اندر اندر کی تصاویر ہیں ساری زبدست ہو گیا چلے ہم امید کرتے ہیں فیضان کے فیوچر میں آپ ایک ایسی اپ بنائیں جو نہ صرف لہور کی ہسٹوریکل پلیسز کو کیٹر کرے بلکہ پاکستان کے جتنے بھی ہسٹوریکل پلیسز ہیں تاریخی مگمات ہیں وہ سب ہم اسے آپ کے ذریعے دیکھ سکیں بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا